السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ لوگ کے لیے کر آئی ہوں بہت ہی مددار آلو مطر کی ریسپی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے میڈیم پیاز ایک عدد جسے میں نے کٹ کر لیا ہے یہاں میں نے لیا ہے تین سے چار عدد آلو جسے میں نے کٹ کر لیا ہے یہاں میں نے لیا ہے ایک پیالی مطر یہاں میں نے لیا ہے ایک ایک کھانے کا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ یہاں میں نے لیا تھے دو دھٹے ماتر جسے میں نے بلینڈر میں ڈال کے ایسا پیسٹ بنا لیا ہے اب آجاتے ہیں مسالوں کی طرف یہ ہے بھونہ کٹا زیرہ سالن میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کی یہ ہے آدھا کھانے کا چمچ یہ ہے آدھا کھانے کا چمچ سرک میش میش ہم لوگ کم کھاتے ہیں آپ اپنے حساب سے کمدادہ کر سکتے ہیں یہاں ہے ون ٹیبل سپون سوکھا دھنیا ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون نمک نمک بھی آپ اپنے حساب سے کمدادہ کر سکتے ہیں یہ ہیں سارے انگریڈینٹس تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے ایک سوچ پین اور اس کے اندر میں نے چار سے پانچ چمل ڈال دی ہیں کوکنگ آئل کے آئل بھی کمی کھانا چاہیے تو ہم لوگ مرچ نمک اور آئل کمی کھاتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ریسپی میں صرف ٹو پرسنٹس کے لیے بنا رہی ہوں اس حساب سے میں نے سارے چیزیں لی ہیں تو آئل کے اندر میں نے پیاس ڈال لی ہے اور اب میں سے کروں گی براؤن اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے میرا چینل میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ٹرائے کیجئے گا یہاں ہو گئی ہے ہمائی پیاس براؤن اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اس کے بعد ہم ڈال دیں گے مسالے اور کر لیں گے مکس مسالے یہاں مکس ہو گئے ہیں مسالے جل نہ جائیں تو اس لئے ہم یہاں ڈال دیں گے ٹیماتر کا پیسٹ ان ساری چیزوں کو ہم کر لیں گے اچھی طرح سے مکس بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ ریسپی اور مطر کا سیزن ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ اور یہاں اچھے سے سب کچھ مکس ہو گیا ہے اور اب میں اس کو رکھ دوں گی بھننے کے لئے تقریباً دس منٹ کے لئے یہاں دیکھیں مسالہ بہت اچھے سے ہمارا بھن چکا ہے مسالے نے آئل چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کے بعد یہاں ڈال دوں گی اس کے اندر مطر اور آلو آلو مطر دونوں ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اسے اچھے سے کر لیں گے مکس دکھنے میں یہ اتنا مزیدار لگ رہا ہے تو کھانے میں کتنا مزیدار ہوگا یہ سب کچھ ہو گیا ہے مکس اب میں اس کے اندر ڈالوں گی پانی اور پانی اتنا ڈال لیا ہے کہ زیادہ نہ شوربہ ہو اور نہ زیادہ تھک گریوی ہو ہمارے پاس بس ایک مناسب سا لیکوڈی ہمارے پاس سالن ہو تو میں نے تھوڑا پانی پہلے ڈالا ہے دیکھنے کے لئے چلا آکے دیکھوں گی میں کہ کتنا پانی اس کی ضرورت ہے میں تو مجھے لگا تھوڑا پانی اور ڈال دینا چاہیی تو تقریبا میں نے یہاں ڈیر گلاس پانی ڈالا تھا اور اسی پانی کے اندر مٹر اور آلو دونوں گل جائیں گے تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ پکانے کے بعد یہ اچھے سے پک چکا ہے آلو ہمارے گل چکے ہیں اور ہر دنیا ڈال کے گانش کیجئے ہری مرچے بھی آپ ڈال سکتے ہیں میری یہ ریس پہ اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے میرے چینل کو کریں سبسکرائب نیکس ویڈیو میں ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ